بہت پشکر ہوں آپ کا کہ تاخیر سے آپ تشریف لیٹ ہے آپ تشریف لے آئے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ صدر اردگان کا دو روزہ دارہ اختتام پذیر ہوا اور وہ ابھی ترکی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اس دورے سے جو ہماری توقعات تھیں میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہماری توقعات سے بھی یہ بڑھ گیا اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج جو ان کا پارلمنٹ کا خطاب تھا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی نویت کا خطاب تھا اور سب نے آپ نے دیکھا کہ پورے ایوان نے اس کو سراحہ چاہے حکومتی بنچز تھے یا آپوزشن کے بنچز تھے سب یکسوی سے ان کو سن رہے تھے اور ان کی حمایت اور تائید میں ڈسک بجا رہے تھے ان کی تقریر کے تو ایک لمبی تقریر تھی اور بہت سے اس کے اضاویے بہت سے پہلو لیکن جو دو باتیں انہوں نے کی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے دو اہم مسئلوں پر اور نکتوں پر انہوں نے جو دو ٹوک موقف اختیار کیا اس سے انہوں نے ایک لا زوال دوستی کا ثبوت دیا پہلا مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر پر ترکی کا بڑا ایک واضح موقف رہا ہے تاریخی طور پر لیکن آج جو انہوں نے موقف اختیار کیا وہ تاریخی موقف سے بھی ہٹ کے تھا آج صدر اردگان نے فرمایا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے صرف یہ کشمیریوں کا نہیں ہے یہ ترکوں کا مسئلہ اترا ہی ہے جتنا کشمیر کا ہے یا پاکستانیوں کا ہے تو جس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو اس مسئلے سے جوڑا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی دوسرا موقف پیچھے گفتگو اگر بند کر دیں گے تو ذرا سانی ہو جائے گی بھائیہ جو آپ پیچھے گفتگو کر رہے ہیں ذرا بند کر دیں میرے بانے دو منٹ کیلئے شکریہ اچھا دوسرا جو ہمارا بہت اہم ایشو ہے اور جس پہ پاکستان کئی ماہ سے مسلسل کوشش کر رہا ہے وہ ہے ایف ای ٹی ایف کا مسئلہ ایف ای ٹی ایف پہ ہم نے واضح نہ صرف موقف اختیار کیا ہے ہم نے ایک واضح پلان آف ایکشن پر عمل درامت کیا ہے جس کو سرہا کیا ہے اور ابھی جو آخری میٹنگ تھی جو فیس ٹو فیس میٹنگ تھی بیجنگ میں اس میں پاکستان کے اقتماد کو ان کو اکنالج کیا گیا ان کو سرہا گیا اور کہا گیا کہ سنجیدگی سے پاکستان اس پر آگے بڑھا ہے اور پاکستان بلکل ہمیں سنجیدہ دکھائی دیتا ہے آج صدر اردوگان کا یہ کہہ دینا کہ ہم ایف ای ٹی ایف کے بستے پر پاکستان کے بلکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اگر کوئی پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ نہ صرف بیان اہم ہے اس کی ٹائمنگ اتنی ہی اہم ہے کیونکہ آپ کے علمے ہیں کہ آج سے چند روز میں خیال ہے سولہ کو آج ہو گئی نہیں جی چودہ سولہ تاریخ کو پیریس میں پلینری سیشن کا آغاز ہو رہا ہے تو اس سیشن سے دو دن پہلے اتنا واضح موقف اختیار کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کو دیگر جو ایف ایٹی ایف کے ممبران ہیں ان کو بھی اپنا ذہن دینے کے مترادف ہے اور بتانا ایک اشارہ ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دو کلیر پوزیشنز نے پاکستانیوں کے دل جیتے ہیں نہ صرف پاکستانیوں کے دل جیتے ہیں بلکہ کشمیریوں کے جو لائن اف کنٹرول کے اس پار ہیں آزاد کشمیر میں اور جو اس پار ہیں مقبوضہ کشمیر میں انہیں ایک واضح یکچہتی کا پیغام گیا کہ آپ تنہا نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ ہیں دوسری چیز جو جو مجھے اہم لگی ان کی گفتگو میں جو انہوں نے کل کی جب وہ ایوان صدد رشیف لائے اور آج جو انہیں وزیر آزم سے گفتگو کی اور پھر دیگر نشستوں میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ تاریخی نویت کے ہیں اور ہمیشہ خوشگوار رہی ہیں اور ہماری بائی لیٹرل پولٹیکل ریلیشنشپ بہت ساؤنڈ ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے اس بہترین دوستی کو ایک اکنومک سٹیٹیجک اکنومک پارٹنشپ میں ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اور اس کے لیے انہوں نے بہت سے اقتامات کا ذکر کیا اور اپنا ذہن اس پر انہوں نے دیا پھر آپ نے دیکھا کہ آج دوسری اہم نشست جو تھی وہ تھی ترکی پاکستان کا جو 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 بزنس فورم ہوا جو کو چیر کیا وزیراعظم پاکستان نے اور صدر اردوگان نے اس میں تقریباً سو کے لگ بھگ تو ترک سی ایوز اور بزنس میں موجود تھے اور پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا جو بزنس طبقہ ہے اور فیڈریشن کے لوگ اور چیمبرز کے لوگ اس میں موجود تھے تیرہ تاریخ کو کل بھی اور آج بھی یہ بی ٹو بی نشستیں ہوئیں میٹنگز ہوئیں اور انٹرفیس کیا گیا ان کے مختلف سیکٹرز کے بزنسمن کو پاکستان کے اور اس کانٹیکٹ کی بنیاد پر اور جو ایم او یوز ہم نے سائن کیے ہیں ان کو پھر ہم ایک عملی جامع پینا سکیں اور ان کو ایک عملی شکل دے سکیں پروجیکٹ کی شکل میں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایمپورٹن نشست تھی ایک ہائلائٹ جو اس وزٹ کی معاہدہ ہوا ہے جس یاداس پہ آج وزیراعظم نے اور صدر اردگان نے دسخت کی ہیں وہ ہے ایک فریم ورک اب آپ کے علمے ہوگا کہ یہ ایک سال سے ہماری تقریبا گفتگو چل رہی تھی اس کا آغاز ہوا تھا ترکی سے جب وزیراعظم تشریف لے گئے تھے اوفیشل وزٹ پر تو وہاں لنچ ٹیبل پر یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا اور سب نے سرہا لیکن اس کو عملی شکل دینے میں تقریبا ایک سال کی گفتو شنید اور کئی ماہ کی اس میں کاوش لیکن اس کو عملی شکل دینے میں تقریبا ایک سال کی گفتو شنید اور کئی ماہ کی اس میں کاوش اور کوشش ہے اور اس میں فورن آفس نے ہماری کومس منسٹری نے اور دیگر منسٹری نے مل کر کام کیا اور اس کو وہ شکل دی اور اس کو فائنلائز کرنے میں ہمیں کامیابی ملی جس پر آج تسخت ہوئے ہیں اب اس میں جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اکتر نکاتی پلان آف ایکشن پر آپس میں ایک اتفاق ہوا ہے کہ صرف ایک انہانسمنٹ فریمورک نہیں ہے ایک پلان آف ایکشن ہے سیونٹی ون پوائنٹ پلان آف ایکشن ہے جو کہ واقعت تن اس آئیڈیل پولیٹیکل ریلیشنشپ کو کنورٹ کرے گا انٹو ایک ایکنومک پارٹنشپ آپ کے یہ بھی علمے ہیں یقیناً ہوگا کہ کل سات نشستیں ہوئیں سات جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل پائے اور ان کے فوکل پرسن سے ہماری طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی اور سینئر افیشلز نے تبادہ خیال کیا اور دسکشنز میں سے جو ہے چیزوں نے فلو کیا اور اس کو آج جب لیڈیشپ نے اس کی منظوری دی تو انہوں نے پھر ایم اویوز کی شکل اختیار کی آج وہ جو جو جوائن ورکنگ گروپ تھے ان کی نشستیں ہوئیں ان کو ان کے آؤٹکمز کو منسٹرز کے ساتھ جو متعلقہ وزراء ہیں ان کے ساتھ افیشلز نے شیئر کیا اور منسٹرز نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے تبادہ شیال کرنے کے بعد پریزنٹ کی ان کا خلاصہ اس کی جسٹ جو ہے ہائی لیول سٹیٹیجک کوپرٹیف کاؤنسل جو ہے ہماری اس میں ایچ ایچ ایل ایس سی اس میں پاکستان کے وزیر نے ترکی کے وزیر نے آپس میں اپنے متعلقہ جو جو جوائن گروپ ہے اس کا خلاصہ پیش کیا اور لیڈرشپ نے اس کو انڈوس کیا اس انڈوس منٹ سے تیرہ یاداشتیں انہوں نے جنم لیا اور تیرہ ایم او یوز پر آج تسخت ہوئے ان کی تفصیلات آپ کے خدمت پر پیش کر دی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ گفتگو میں جو کل ہوئی اور آج ہوئی اس سے ایک اور چیز جو ایک اور پیش رفت ہوئی وہ یہ کہ ہم نے دو نئے ورکنگ گروپ کا بھی فیصلہ کیا ہے جو پہلے نہ تھے ان میں ایک ہے ورکنگ گروپ آن دیفنس انڈسٹری کوپریشن ہمارے گفتگو میں ایک چیز واضح ہو گئی کہ ہماری جو دیفنس کلائبوریشن ہے ترکی اور پاکستان کی بلکل صحیح سمت جا رہی ہے ہم آگے بڑھ رہی ہیں ہماری بہت سے اس میں روشن امکانات موجود ہیں اور اس ورکنگ گروپ کے تشکیل پانے کے بعد اس میں مزید جو ہے تیزی کے امکانات موجود ہیں اور دوسرا ورکنگ گروپ جس کا نیا جس پر اتفاق ہوا ہے وہ ہے ورکنگ گروپ آن وارٹر اور ایگری کلچر بنیادی طور پر آپ ایک ذریعی ملک ہیں ذریعی معیشت ہیں تو اس پر بھی ترکی اور پاکستان میں ایک انڈرسٹیننگ ہوئی ہے اور پانی کا مسئلہ جو ہے ہمارا دن بدن ہم سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے ہم وارٹر سکیرس کنٹری ہم سی بھی ایڈ زون میں رہتے ہیں تو پانی کا مسئلہ ہمارا ہے تو اس پر بھی ہمارے آپس میں آگے بڑھنے کا تبادلہ خیال ہوا پھر ایک جوائنٹ ڈیکلیریکشن دونوں پرنسپلز نے یعنی وزیراعظم پاکستان نے اور ترکی کے صدر نے جوائنٹ ڈیکلیریکشن پر سائن کیا ہے اور اس جوائنٹ ڈیکلیریکشن یہ دھائی صفوں کا ہے لیکن آسانی کے لیے ہم نے اس کا ایک جو جسٹ ہے جو کی پوائنٹ ہیں جو اس کے جوائنٹ ڈیکلیریکشن کے لیے وہ ہم نے آپ کے لیے مرتب کرتی ہیں اس شکل میں اور آپ کو تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جوائنٹ ڈیکلیریکشن کا یہ خلاصہ سمجھ لیجیے وہ آپ کی خدمت پر پیش کیا جا رہا ہے ایمو یوز کا بھی اور جوائنٹ ڈیکلیریکشن کا بھی اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس دو روزہ دورے نے ظاہر کر دیا کہ ترکی کے ساتھ ہمارے تعلق ہے لیکن آسانی کے لیے ہم نے اس کا ایک جو جسٹ ہے جو کی پوائنٹس ہیں جو اس کے جوائنٹ ڈیکلیریکشن کیلئے وہ ہم نے آپ کے لیے مرتب کرتی ہیں اس شکل میں اور آپ کو تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جوائنٹ ڈیکلیریکشن کا یہ خلاصہ سمجھ لیجیے وہ آپ کی خدمت آج کے اس دو روزہ دورے نے ظاہر کر دیا کہ ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات تاریخی تھے اور آج بھی نہ صرف پہلے جتنے مضبوط ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ وہ مضبوط دکھائی دے رہی ہیں اور یہ میں اس دی کہنا چاہوں گا کیونکہ پچھلے دنوں میں کیونکہ کیل سمٹ پر وزیراعظم تشریف نہیں لے جا سکے تو ایک ایک تاثر یہ ابرا کہ اس سے پاکستان کے تعلقات خدا نہ خاص تھا ترکی کے ساتھ اور ملیشیا کے ساتھ متاثر ہو گئے ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا میں نے آپ سے پہلے بھی اسی کمرے میں ارز کی تھی اور میں اس کو دورا رہا ہوں جو میں نے کہا تھا دو انگیجمنٹ نے ثابت کر دیا کہ ہمارا موقف درست تھا ابھی وزیراعظم کولولمپور گئے اور ملیشیا کی قیادت کے ساتھ وزیراعظم مہاتر کے ساتھ ان کی جو نشست ہوئی بہت امدہ مفید واضح موقف تھا ان کا بھی ہمارا بھی اور کمپلیٹ انڈسٹینڈنگ تھی اور ہم نے ان کو اعتماد میں ہر لنے ہر قدم پر ہم نے ان کو اعتماد میں لیا تھا تو اس سے کوئی ان کو شکوہ اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی رتی بھر کا فرق نہیں آیا اور وہ ثابت ہو گیا اور آج اس دورے کے بعد جو قیاس تھا کہ ترکی اور ایک سپیکلیشن تو یہاں تک ہوئی تھی کہ جنیوہ میں جو ملاقات ہوئی وہ کوئی اتنی سازگار نہیں تھی اور صدر اردوغان نے بڑے گلے شکوے کیے کوئی شکوہ نہیں تھا کوئی گلہ نہیں تھا کمپلیٹ انڈسٹینڈنگ تھی بلکہ اور انہوں نے کیا اور آج انہوں نے واضح کر دیا کہ ترکی پاکستان کا بہترین دوست ہے اور بڑا واضح پیغام دیکھ گئی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری خواہش ہوگی کہ ان ایمو یوز کو ہم کنورٹ کریں انٹو ٹینجبل پروجیکٹس جس کا فائدہ ان کو بھی ہو اور پاکستان کو بھی ہو اور اس پورے ریجن کو میں آپ کا بہت چور کزار ہمارے جو دشمن ہیں ان کو تو آج کا دن اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کچھ دوست بھی لگ رہا ہے کہ شاید خفا ہوں گے چونکہ یہ آپ یہ آپ نے نئی کیا سر کہاں سے لے لی ہے بھائی سر میں بتائیے یہ آپ کو تاثر کہاں سے مل گیا سر آپ سوال کہاں رکھتا ہوں سوال کیجئے یہ آپ اپنا ایک امپریشن دے رہے ہیں امپریشن اور چیز ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا لیکن سوال کیجئے سوال یہی ہے سر کہ آج کے دن میں سمجھ تھا کہ چودہ فروری دن تھا اور ایک اچھا اگاز ایک اچھا میسج گیا ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان جو کچھ کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ملائشہ سمد کے حوالے سے کوئی پرابلم تھی شاید ان کو اچھا نہ لگ رہا ہو ایسا کوئی ہے بلکل یہ دیکھیں یہ آپ کی دیکھئے یہ سوال نہیں ہے پہلی بات تو یہ سوال یہ اپنین ہو سکتا ہے آپ کا انیلیسز ہو سکتا ہے جس پہ حق بجانے پہ ضرور کیجئے لیکن میں آپ کو ارز کرتا چلوں اس انیلیسز پہ کوئی دم خم نہیں ہے یہ وہی ہے جو ماضی میں کچھ لوگوں نے کیا تھا اس وقت اور ہم نے اس کی نفی کی تھی لیکن لوگ پوری طرح اس پر اعتماد نہیں تھے لیکن ان دو دوروں کے بعد تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی قیاس رہ نہیں گیا اور آپ کو ہماری ان گزارشات پر اعتماد کرنا چاہیے ہاں چودہ فروری کا جہاں تک آپ نے حوالہ دیا تو بلکل اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں وہ تو صدر اردگان نے خود ہی کہہ دیا ہمارا جو رشتہ ہے وہ عشق اور محبت کا ہے شاہ صاحب شاہ صاحب ادھر شاہ صاحب بہتری آئے گی اور اس میں اس ایشو کو جو انہوں نے جو کہا کہ میں آگے بھی جا کے اس کو میں کروں گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کشمیری عوام کے لئے کیا پشک کر بھی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک واضح میسج جاتا ہے ہندوستان نے ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مقبوضہ کشبیر میں حالات تو اب معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں اور کوئی وہاں پریشانی کی بات نہیں ہے حتیٰ کہ ان کے اپنے جو فارمر رو کے چیف ہیں دولت انہوں نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ مقبوضہ کشبیر میں یا بھگوان جانتا ہے کہ مقبوضہ کشبیر میں کیا ہو رہا ہے کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں رو کے سابقہ سربراہ کہہ رہے ہیں تو اگر وہ اتنے بے خبر ہیں تو دنیا بے خبر کیوں نہ ہو اب اس کی وجہ یہ ہے ہندوستان نے کوشش کی تاثر دینے کی چیزیں معمول کی طرف لوٹ آئی ہیں جب اس قسم کے لیڈرز جن کا ایک گلوبل پریزنس ہو جن کا قد کاٹ ہو جب وہ بات کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کے موقف کو تقویت ملتی ہے کہ وہاں حالات معمول کی طرف نہیں ڈوٹے آپ ایک گائیڈ ٹور تو وہاں ارینج کر سکتے ہیں لیکن گائیڈ ٹور کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ یک طرف ہے آپ اپنی پسند کے لوگ ان کے سامنے پیش کرنے جو وہاں کے جو قیادت ہے جو پابند سلاسل ہے جو جیلو میں ہے جو نظر مند ہے اس سے آپ کا ایکسپوزر نہ ہو اس سے آپ کو گفت و شنید کا موقع نہ ملے سیول سوسائیٹی اور اگنیزیشن سے آپ کو ملنے کا موقع نہ ملے انٹرنیشنل میڈیا پہ قدغن ہو انٹرنیشنل اوبزورز پہ قدغن ہو تو پھر وہ تاثر کوئی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے موقع کو تقریب ملتی ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے موقع کو تقریب ملتی ہے اور اس کا امپیکٹ پھر یورپین یونین کی پارلمنٹ میں دیکھا جاتا ہے اس کا امپیکٹ اب آپ کو میں بتاؤ آپ کو یہ سن کر خوشی بھی ہونی چاہیے اور ہوگی یقینا پاکستان ہیں آپ کہ اس وقت جو یو ایس کانگرس میں کشمیر کی ہیومن رائٹس وائیلیشن کی جو ریزیلوشن وہاں جمع کرائی گئی ہے آج اس پر ساٹھ کانگرسمن نے دسخط کر دی ہیں ساٹھ ایک دو چار نہیں ساٹھ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک خط جو لکھا ہے دونوں بائی پارٹیزن خط دکھا گیا ہے کانگرس کی طرف سے صدر ٹرمپ کو کیونکہ وہ بھارت تشریف لے جا رہے ہے ایک دھورے پر کہ جب آپ جائیں تو ان ایشوز پر بھی جہاں سیج کی بات ہے لوگ ڈاؤن کی بات ہے اس کا تذکرات بھی ہونا چاہیے شاہد صاحب پاکستان کی حوالے سے دورہ بہت اچھا رہا لیکن ریجن کے کچھ مسائل ہیں کنفلکٹ ہیں ریجن میں ایران سعودی عرب ایران ترکی ترکی سعودی عرب اس طرح کے جو ریلیشن تھا اس میں پاکستان کا کردار رہا ماضی میں کیا اس دورے کے دوران دوبارہ سے اس پر کوئی بات چیت کی گئی دوسرا افغانستان کا کیا امریکی فوجوں کے نخلاق کے بعد پاکستان اور ترکی کا وہاں پہ کوئی کردار ہوگا دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ جب میٹنگز ہو رہی تھی تو میری ترک وزیر خارجہ سے ایک علیدہ نشست بھی ہوئی اور اس نشست میں ہم نے جہاں بائی لیٹرل ریلیشنز کو ریویو کیا وہاں ہم نے ریجنل ایشوز پر بھی گفتگو کی اس میں بہت سے ایشوز ہیں جس میں حالیہ امریکہ ایران کی ٹینشن تھی میڈل خیال ہوا افغانستان پر ہماری تبادلہ خیال ہوا آپ کو یہ جان کر اتمنان ہونا چاہیے کہ ریجنل ایشوز پر ترکی اور پاکستان کی جو جو آؤٹلک ہے جو ہماری سوچ ہے وہ بالکل اس میں یکسوی یگانگت اور مطلب ہے ہم ہم کلام ہیں ان کی سوچ ہماری سوچ ایک ہے اور ذرا بھی فرق نہیں ہے جہا تک خطے کے کچھ ممالک کے درمیان کشیدگی کا تعلق ہے یقینا پاکستان الحمدللہ واحد ایسا اوائی سی کا یا امہ کا ایک ایسا ملک ہے جس کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں خوش کوار تعلقات ہیں اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے نیک نیتی سے کہ اگر دو بھائیوں میں کوئی خلیج ہے کوئی غلط فہمی ہے تو ہم ایک مصبت کردار ادا کریں اور اس خلیج کو کم کریں اس ٹرسٹ گیپ کو بریج کرنے کی کوشش کریں اور کشیدگی میں کمی کا کردار ادا کریں وہ ہم نے پہلی بھی کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے شکریہ مہترم شاہ صاحب یقینا آج ایک خوش گوار اور پر امید دن تھا اور ابھی جو سیکرٹری جنرل یو این بھی تشریف لارہے ہیں صدر ٹرمپ ڈلی پہنچ رہے ہیں اس سارے تناظر میں کیا آپ کی توقع ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر جبر کام ہوگا کوئی دباؤ آئے گا دنے دام مودی پر یا کوئی بریک تھرو کی توقع رکھتے ہیں بہت شکریہ دباؤ تو بتدریج میں کہوں گا ان پر بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اس لیے کہ جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا میں سمجھتا ہوں کہ جب ہندوستان کی سرکار نے پانچ اگست کے میزیرز اناؤنس کیے شاید انہیں اس قسم کے ریاکشن کی توقع نہیں تھی اگر ہوتی تو چھ مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا وہ سیج اور وہ لوک ٹاؤن جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے اس کی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا انہیں اس طرح آڑے ہاتھوں لے گا جس طرح انہیں لیا اور آپ نے دیکھا نیو یورک ٹائمز میں ایڈیٹوریل مختلف اخبار یا جریدے کا نام لوں اکانومس کے کور پر یہ سٹوری آئی انٹالرنٹ انڈیا انہوں نے تو ان کا جو سارا جو امیج تھا شائننگ انڈیا اس کا بیڑا غرق کر دیا انٹالرنٹ انڈیا کی مہر سبت کر دی اور جو ان کا ایک سیکلورزم کا ایک لبادہ تھا اس کو چاک کر دیا اور وہ جو کہتے تھے ڈیموکرسی کی باتیں کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ڈیموکرسی میں اس قسم کی ہمون رائیٹ میں اضافہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی ان کی ہماکت تھی اس پر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ پورے ہندوستان میں احتجاج ریکارڈ کرایا گیا لوگ سڑکوں پہ آئے بہت سی ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے کہا ہم اس پہ عمل پیرا ہونے کے لئے تیار نہیں ہے چیف منسٹرز جو تھے کئی ریاستوں کے انہوں نے ریلیز کو خود لیڈ کیا کئی لوگوں کا وہاں شہادتیں ہوئیں ہلاکتیں ہوئیں لوگ زخمی ہوئے اور ابھی بھی ان کو بڑی پریشانی دربیش ہے ان کی اپنی اپوزیشن سے آپ نے دیکھا کہ ان کی اپوزیشن کی جتنی قیادت ہے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا بہت سی ریاستوں نے بہت سی ان کی سٹیٹس نے اسے تسلیم نہیں کیا تو دباؤ تو بھائی بتدریج ان پر بڑھ رہا ہے اور ہیومن رائٹس فائلیشنز کا ان پر مور لگ چکی ہے اور آج مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ جی جو انٹرنیٹ آپ نے سی سسپنڈ کیا ہوا ہے جو کمیونکیشن بلیک آؤٹ کیا ہے اس کو آپ ختم کیجئے تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو آپ نے پاکستان کے میڈیا نے اس پر اپنا کردار ادا کیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر کا کسی ایک حکومت کا نہیں ہے پوری قوم کا مسئلہ ہے اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو اجاگر کیا اور جو ہم نے ہفتہ کشمیر جو کشمیر جو کلمنیٹ ہوا پانچ فروری کو اس میں جو میڈیا نے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا نے جو ساتھ دیا جو سوشل میڈیا نے ساتھ دیا ہم اس کے آپ کے شکر گزار ہیں جتنے بھی آج تیرہ موجود ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ پاکستان اور ترکی کی دوستی ہے وہ ایک لازوال بندن میں بندی ہوئی ہے اور ہمارے ثقافت اور مذہب کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ دلوں کے ساتھ جو جذبات ہیں ان کی بھی اکاسی کرتے ہیں تو یہ تیرہ جو مفامتی یاد داشتیں آج سائن ہوئی ہیں ان کو جہاں ہم پریکٹیکلی جو ٹائم لائن کے ساتھ جوڑ کے امپلیمنٹیشن پلین اور ویف آورڈ دونوں کی عادتوں نے تیہ کی ہے وہاں آپ لوگوں ہماری بات ہوئی ہے آج ایک مفامتی یاد میڈیا کوپریشن کی بھی ہم نے سائن کی ہے وہاں آپ لوگوں کا رول بہت ہماری بات ہوئی ہے آج ایک مفامتی یاد میڈیا کوپریشن کی بھی ہم نے سائن کی ہے اور وہ یاد میڈیا ایکسچینج کے ساتھ جڑی ہے وہ دونوں طرف کے جو ہمارے آپ جیسے انٹیلیکچولز ہیں تینک ٹینک ہیں جو میڈیا میں پاکستان اور ترکی کے مفاد کا تحفظ کرنے کے زامن ہیں ان کو بھی قریب لانے کے لیے ہم نے آج ایک ویف آور ترتیب دیا ہے اس میں پاکستان ٹیلی وین اور ٹی آر ٹی نے ایم ویو سائن کی ہے ہمارا ٹی آر ٹی کا ریڈیو پاکستان کے ساتھ ایک ایم ویو سائن ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک لنک مسنگ تھا کہ جب بھی ٹرکیش لیڈرشیپ آئی ہے یا ہماری لیڈرشیپ وہاں گئی ہے تو ہمارا جو میڈیا ڈیلیگیشنز تھے وہ گیپ نظر بھی آیا اور زیادہ سے زیادہ اس گیپ کو محسوس کرتے ہوئے آئندہ اس کو فیل کرنے کی سٹیٹیجی بنی ہے اور وہ کیا کہ آپ کا کوئی انیشیٹیو اس وقت تک مارکٹ نہیں ہو سکتا جو پاکستان اور ترکی مل کے دونوں ملکوں کے ایک عوام کے بنیادی حقوق کے تحافظ کے لیے مشترکہ کھوشیں کر رہے ہیں وہ میڈیا کی طاقت کے بغیر دونوں ملکوں کے عوام تک نہیں پہن سکتی تو لہٰذا آپ میڈیا ایکسچینج میں جو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ڈیلیگیشنز ہماری طرف سے بھی انویٹیشن جا رہے ہیں ان کی طرف سے بھی انویٹیشن آئیں گے تو ایک دونوں ممالک کے عوام کو ان کے دلوں کو جھوڑنے کا جو ذریعہ ہے وہ آپ لوگ ہیں میڈیا ٹولز اور آپ کی بھی ذمہ داری آپ بڑھنے جا رہی ہے کیونکہ ایک رول شاہ صاحب کا ایک میرا ہے ایک آہ پرائم منسٹر کا ہے اور ہماری حکومت کا لیکن سب سے زیادہ ذمہ دارانہ اور رسپانسیبر رول جو ہے وہ آپ کا شروع ہونے جا رہا ہے کیونکہ میڈیا نے دونوں ملکوں کو قریب لانے اور میڈیا نے دونوں ملکوں کے عوام کے دلوں میں جو جگہ ہے اس کو تقویت دینی ہے تو جس قسم کے سوالات یعنی یہ جو ان کے دورے کے ساتھ جڑے پوزیٹیو نیریٹیو ہیں پوزیٹیو ایمپیکٹس ہیں پوزیٹیو ویف آورڈ ہیں اور پوری پاکستان کی عوام کی یہ جیت ہے کیونکہ کسی حکومت کی نہیں یہ پاکستان کی عوام کی جیت ہے تو اس جیت کو پوزیٹیو لی ہائلائٹ کریں اور مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے لوگ جو نیشن انٹرسٹ کے ساتھ جڑے ہیں وہ پہلی ترجی پاکستان کو دیتے ہوئے اس دورے کو پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے آرٹیکل کی شکل میں اخبارات میں آپ نے ٹاک شوز میں اور جو بیسٹ پاسیبل آپ کی طرف سے انپوٹ آ سکتا ہے اس دورے کا اس کو ریفلیکٹ کریں ہمیں آپ سب کے تاون کی اشرا ضرورت ہے شاہ صاحب کینڈلی یہ بتا دیں کہ صفارتی مال یقیناً ہماری بہت بڑی کامیابی ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی کوشش کی جاتی ہے ایسے دوروں میں بزنس مین بھی آئے کتنے حجم آپ بتا سکتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے معاہدے ہو چکے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ دوری شہریت کے حوالے سے بھی معاملہ یہ ترک سفیر نے بھی خود اٹھایا تھا کہ ہم یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی ایم ایو سائن ہوا ہے تینکیو جی نہیں دوری شہریت کا مسئلہ ابھی زیر الطبا ہے اس پہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا کوئی حد پی فیصلہ ہوا ہے اس کو پرکھا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا اس کے بہت سے پہلو ہیں اس کو دیکھنا ہوگا دیکھئے انویسمنٹس کا جہاں تک تعلق ہے مت بھولیے کہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جس نے کہ جو انویسٹر ہے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی جو کارکے کا ایک معاہدہ ہوا تھا آپ کے سامنے ہے اس سے ایک ایک بدمزگی سامنے آئی آپ کے سامنے ہے اور الحمدللہ اب ہم نے اس کو خوش اسلوبی سے تہہ کیا ہے اور میوچل سیٹسفیکشن کے اندر اس اس ڈسپیوٹ کو ایک طرف کیا گیا ہے اور اس کو حل کیا گیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اعتماد کو جو ٹھیس پہنچی تھی وہ اب بحال ہوئی ہے اور اب انشاءاللہ اعتماد میں اضافہ ہوگا اور جو ہم انویسٹر فرنڈلی پولیسیز جس کا آج بھی وزیراعظم نے کہا دو دفعہ کہا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ایسے اقدامات لیں ایسی پولیسیز دیں جس پہ کہ پرائیوٹ شیکٹر کی اور انویسٹر کیا اس لفظائی ہو میں سمجھتا ہوں وہ اعتماد بحال ہوگا ایک ایک اس میں صرف ایڈ کر لیں ایک بلین کی ٹریڈ ہے اس وقت آپ کی جو پریزیڈنٹ طیب اردگان نے آج ٹارگٹ دیا ہے کہ وہ اس کو پانچ بلین پہ یعنی پانچ عرب پہ اس ٹریڈ کو ایک سال کے اندر لے جانا چاہتے ہیں دیکھئے سیکٹرز تو بہت سے ہیں جن پر ہماری آہ آپس میں آہ پیشرفت کے امکانات ہیں ٹورزم کا ذکر کیا گیا ایگری کلچر کا ذکر کیا گیا انڈسٹرل کوپریشن کا ذکر کیا گیا انڈی کا سیکٹر ہے اس کا ذکر کیا گیا ڈیفینس کلائبریشن کا ذکر کیا گیا ریل ویز ہے مائننگ ہے بہت سے ایریاز ہیں جس میں ہم ان کی ٹیکنالوجی سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ان کی ایکسپیرینس سے مستفید ہو سکتے ہیں آہ شاہ صاحب آہ دیکھئیس ہمتھ سو کرسے ہیں ڈیک صاحب آہ گودشتہ روز جب شاہ آہ اے ایڈگوگان جب بہربار کیا جب آئے کا آئلہ سے اس کے بات رشین میڈیا کے اوپر ترکش افیشلز کو کوٹ کر کے کچھ اس طرح کی خبر آئی کہ پریزنڈ اردگان سیرین وار میں پاکستان سے کوٹ انکوٹ لڈیسٹیکل کوپریشن کی بات کریں گے اور اس کے اوپر پاکستان سے اس کو سیکھ کریں گے کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی اور پاکستان کا کیا ٹیک اس کے اوپر دینکیو نہیں ایک سکند سیریا کوپریشن بھی کس لحاظ سے لڈیسٹیکل کے پاکستان کوٹ ریج نہیں کی ہے لڈیسٹیکل نہیں کوئی کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایسی بات کوئی ایسی بات نہیں افغان امن امل جونٹ بھی have enough issues well every report is not authentic شاہ صاحب یہ کوئی اپسے چاہوں گا کہ افغان امن امل بہت اہم موڈ پہ جا چکا ہے اور پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے آج آپ کی ترک امن سب سے بھی اس بارے میں بات بھی اس عمل کے حوالے سے بتائیے کہ مزید کیا اب پردر ہماری جو ہے دیکھئے آپ آپ کے آپ کر لیجئے ساتھی سر جس طرح ہمارے کلیگ جو ہیں انہوں نے افغانستان کا ایشو ریز کیا ہے اس حوالے سے ماضی میں پاکستان ترکی اور افغانستان کے مابین ایک سیفری کی فورم تھا آلہ سطح پر اور اس کے کچھ سمٹس جو ہیں وہ انکرہ میں بھی ہوئے اور اس میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ کافی حد تک حل بھی ہوئے گزشتہ عرصے میں جو ہماری ترک سفیر سے بات ہوئی اس دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم نکتہ ہے جس پر جو ہے وہ پاکستانی قیادت سے بات ہوگی اور ان کے بھی سٹیکس ہیں اور پاکستان کے ساتھ افغانستان کے سٹیکس کو وہ سمجھتے ہیں تو کیا سیفری کی فورم کو دوبارہ اثر نہ ہو جو ہے وہ ریوائیو کرنے کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی نمبر ایک آپ نے کارکے کا ذکر کیا یہ بہت لانگ سٹینڈنگ ایک پینڈنگ ایشو تھا آپ نے کہا کہ اس پہ کافی حد تک باملات حل ہو گئے ہیں کارکے کا جو جرمانہ تھا کیا پاکستانی حکومت نے اسے ماف کر دیا ہے اور کیا اس کے بعد جو ہے جو جہاز پاکستان نے روکے رکھے تھے کیا ان کو ریلیز کر دیا جائے گا کارکے کے حوالے سے جو کچھ جہاز پاکستان نے جو ہے وہ روکے ہوئے تھے کیا ان کو اب ریلیز کر دیا ہے بھئی جرمانہ جرمانہ تو ہمیں ہوا تھا ان کو تو نہیں ہوا تھا نا تو اللہ کے حضر سے وہ رفع دفع ہو گیا ایک وہ مسئلہ تیہ ہو گیا اب آپ نے ذکر کیا افغانستان سے جڑا ہوا آپ کا سوال تھا کہ کیا انہوں نے اپنی گفتگو میں جو ایک ٹرائی لیٹرل ہوا کرتا تھا ترکی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کیا اس پر تذکرہ ہوا جی ہوا اس کا ذکر ہوا اور ہم اس سازگار وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں افغانستان میں جو پارلیمنٹری الیکشنز ہیں جی وہ ہو جائیں مکمل اور جی جی وہ پریزیڈنشل الیکشنز کا جو ابھی اناؤنسمنٹ ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہیں ابھی باقاعدہ تو اناؤنسمنٹ ہونی ہیں وہ مرلے گزر جائیں تو اس پہ بلکل امکان ہے کہ تینوں ملک آپس میں باہمی تعاون کو سامنے رکھتے ہوئے اور باہمی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس فورم کو اپنی بہتری کیلئے استعمال کر سکتے ہیں مستقبل میں افغانستان کا جو آپ کا سوال تھا ہے بلکل افغانستان میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہاں کے امن و استقام میں ہم نے فسیلیٹیٹر کا رول پر کیا ہے اور آسان کام نہ تھا پہلے تو پاکستان کو کامیابی ہوئی دنیا کو قائل کرنے میں کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے یہ آسان نہ تھا بلکل نہ تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے امریکہ تیار نہیں تھا اور طالبان امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں تھے لیکن وہ مرلا وہ گزرا اور آپ نے دیکھا کہ وہ آپس میں بیٹھے کئی نشستیں ہوئیں اس میں تاطل بھی آیا اس میں بحالی بھی آئی اب امکان ہے کہ اس میں پیشرفت ہو سکتی ہے مت بھولیے سپوائلرز موجود ہیں اور جو منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو پاکستان کے یا خطے کے مفاد عزیز نہیں ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں ہر کسی کا اپنا ایجنڈا ہے تو وہ اپنے ایجنڈے پر کاربند ہیں لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں پاکستان سمجھتا ہے کہ جتنا امکان آج ہے ماضی اٹھارہ انیس سال میں ایسا نہ تھا خدا کرے یہ آگے بڑھے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے سترہ تاریخ کو ایمبیسٹر سلم خلیلزاد تشریف ڈا رہے ہیں اور میری ان سے ملاقات ہوگی آج سے دو تین روز آگے اور اس سے مجھے ایک نیا انشاءاللہ امید ہے ایک اپ ڈیٹ مل جائے گا اور افغانستان آپ ہاتھ بار بار کھڑا کرنے تھی میں دیکھ رہا طرف کی طرف میں جواب دے چکا ہوں بھائیہ بھائی جان میں جواب دے چکا ہوں آپ کی تسلی کیوں نہیں ہو رہی ضروری جرمانہ لگوانا چاہتے ہیں آپ وہ اگلے معاف کرنا چاہتے ہیں پھوسنا چاہتے ہیں جانے دے ویار جی بھائیہ آپ کرنا چاہتے ہیں سیریان جی 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 کہ وہ بانوے کروڑ پہ بانوے کروڑ ڈالر کا جو ہمارا ٹریڈ کا لیول تھا وہ پانچ ارب ڈالر تک بڑھانے پہ اتفاق ہوا ہے ایسی صورتحال میں بہت امپورٹنس ہوتی ہے ایف ٹی اے کی پریٹ ایگریمنٹ کی تو کیا ایمپیڈیمنٹس ہیں کیوں ہم کوئی ہیڈوے اس میں نہیں ہو سکا میں اس کرتا ہوں دیکھئے اس پہ بات ہوئی اس پہ بات ہوئی اور ہمارے جو اڈوائزر کومس کے ہیں ان کی جو منسٹر کومس کی ہیں اس پر توادہ خیال ہوا اور تیہ ہوا کہ اس ایف ٹی اے کو جتنا جلدی ہو سکے پایا تکبیل تک پہنچایا جائے گفت و شنید جو ہے اس پہ تیزی لائے جائے اس میں یہ بھی تیہ ہوا کہ ہم ڈیلیگیشن ترکی سے یہاں بھیجیں گے اور یہاں کا ڈیلیگیشن وہاں جائے گا تاکہ جو کچھ خدشات ہیں دیکھئے ہمارا جو سب سے بڑا جو پیچیدگی ہے نا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹوبل جو آئیٹم ہے وہ ہمارے ٹیکسٹائلز ہیں ہمارے ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں اور وہ ان کے لیے بڑا ایک سنسٹیو ایک ایریا ہے وہ اپنی ٹیکسٹائلز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ایکسپورٹوبل سرپلس ہمارا بہت بڑا اس مد میں ہے تو اس پہ ان کی سنسٹیویٹیز ہیں اور ہم اس پر ان سے بات کر رہے ہیں پہلے تو وہ اس پر بلکل اس موضوع کو زیر بحث لانا ہی نہیں چاہتے تھے لیکن اب وہ اس پر امادہ ہو گئے ہیں اور ایک ہولیسٹک گفتگو ہو رہی ہے اور رزاق دعوت صاحب کی کوشش ہے کہ یہ آگے بڑھ پائے اور ہم ایف ٹی اے پر بھی جیسے ہم نے ایس سی ایف پر پیشرفت کی ہے ایف ٹی اے پر بھی ہماری پیشرفت ہو جائے اور اگر وہ ہو جاتی ہے تو یقیناً اس سے دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا سر لاسٹ جیسا سر یہ بتائیے ایک جنرلسٹ کمیوریٹی کی انٹریسٹ کا سوال ہے کہ پاکستان ٹرکی اور ملیشیا نے مل کر ایک ٹیلی ویجن لانچ کرنا تھا اس پہ کچھ اپ ڈیٹ دیجئے گا اور دوسرا دیکھئے جہاں تک یہ تھا ترکی پاکستان اور ملیشیا کا جو ایفٹ اس کی ہم نے ضرورت محسوس کیوں کی اس کی ضرورت کیا تھی اس کی ضرورت ہم نے محسوس کی وزیراعظم امران خان صاحب وزیراعظم مہاتر اور سازر اردگان نے مل بیٹھ کر جب تبادلہ خیال کیا نیو یورک میں تو انہوں نے کہا اس وقت مغرب میں اسلاموفوبیا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس سے ایک ڈیسٹورٹڈ ایمیج آف اسلام اور مسلم پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اب ہم صرف کہتے رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ کافی نہیں ہے ہمیں کوئی تدابیر اختیار کرنی چاہیے ہمیں کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ جو صحیح نیرٹیو ہے بیانیاں ہے ہمارا وہ بھی دنیا کے سامنے پروجیکٹ ہو اب اس کے لیے ہمیں ایک ایفیکٹیو وائس چاہیے ایک ایسا ایسا انگلیش لینگویج کا چینل جو کہ اسلام کے ٹرو ایمیج کو اجاگر کرے اب اس میں ملیشیا کے پاس ایکسپرٹیز ہیں ترکی خاصہ ہم سے آگے ہے اور پاکستان کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے پاکستان کے پاس جو آپ کا جو کونٹنٹ کے ساتھ ساتھ جو آپ کا صحافی ہے وہ خاصہ منجہ ہوا ہے اور انگلیش نوئنگ ہے دیکھیں نا پاکستان is one of those countries which is انگلیش speaking جو لکھ بھی سکتے ہیں انگریزی میں بول بھی سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں ترکی میں شاید اتنی نہ ہو ملیشیا میں پاکستان میں کافی روانی ہے تو پاکستان کا جرنلسٹ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی سٹرنٹس کو ترکی اپنی کو ملیشیا اپنی کو پاکستان اپنی کو پول کریں اور پول کر کے کہیں وسائل چاہیے ہوں گے ٹھیک کہیں سکلڈ مین پار چاہیے ہوگی جیسے ہمارے پاس ہیں کہیں اور ایکسپرٹیز چاہیے ہوگی ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی جو کسی اور کے پاس ہے تو ان کو مل کر ہمیں ایسا چینل لانچ کریں جو اس کو کاؤنٹر کر سکے وہ چیز اپنی جگہ قائم ہے برقرار ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور جلدہ آپ کو اچھی خبر ملے گی ملیشیا میں بھی بات ہوئی تھی ملیشیا میں بھی بات ہوئی تھی اور آج بھی بات ہوئی ہے اس کو ہم نے گیو اپ نہیں کیا اس پر ہماری کعوش جاری ہے تو ایک تو حصہ ایف ایٹی ایف دیکھیں ایف ایٹی ایف پہ بڑا اہم اجراس آنے والا ہے جو ہے پیریس کا اب اس میں پاکستان کا یہ نکتہ نظر ہے ہمارا ابجیکٹف کیا تھا ہمارا ابجیکٹف پہلا یہ تھا کہ ہندوستان پاکستان کو دھکیلنا چاہتا تھا بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتا تھا نہیں دھکیلنا چاہتا ہے بلیک لسٹ میں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ اگر بلیک لسٹ کی نظر ہو جاتا ہے تو اس کا جو ایکنومک فال آؤٹ پاکستان پر ہے وہ بڑا بھیانک ہو سکتا ہے تو پہلا تو ہمارا ابجیکٹف یہ تھا کہ ہم عملی اقدامات سے اور اپنی سفارتکاری کو اس انداز میں تیز کریں کہ اگر ہندوستان ہمیں بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہے تو ہم اس کو بلیک کرنے کی پوزیشن میں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں آج یہ چیز اللہ سے ڈر کے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ انہیں اس میں ناکامی ہوگی تو جو پہلا ابجیکٹف ہمارا تھا میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ہم وہ حاصل کر چکے ہیں اور ان کو موں کی کھانی پڑے گی دوسرا ابجیکٹف ہمارا کیا دوسرا ابجیکٹف یہ ہے کہ ہم گری لسٹ سے نکلیں اور وائٹ میں منتقل ہو جائیں اس کی لیے ہم نے عملی اقدامات کیے ہیں اور جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے جو فیس ٹو فیس میٹنگ ہے انہوں نے اس کو ایک نولیج کیا ہے اب ہندوستان کی کیا کوشش رہی ہے ہندوستان کی کوشش رہی ہے کہ وہ اس پروسس کو اور اس فورم کو پولٹیسائز کرے اور ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ دیکھئے یہ ایک سیاسی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا انٹی ٹیرر فائلنسنگ کے لیے اقدامات کا فورم ہے ٹیکنیکل فورم ہے اور ہم نے اس ٹیکنیکل فورم کی جو جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ 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 اقدامات اٹھائے ہیں جن کو ماضی میں وہ ان کی توقعات سے بھی بڑھ کر ہم نے اٹھائے ہیں obviously it's an ongoing it's a it's an ongoing process تو ہمارے ہماری نیت ہماری سنجیدگی اور ہمارے اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس پر ہماری مدد کیجئے اور پاکستان کو گریل لسٹے باہر کیجئے جو ڈیووس میں پرائم میسٹر کی ملاقات ہوئی جس میں صدر ٹرمپ بھی موجود تھے صدر ٹرمپ نے واضح طور پر جو ان کے ٹریجری کے سیکٹری بیٹھے تھے انہیں کہا کہ دیکھئے ان کی بات پر بڑا وزن ہے وزیراعظم عمران خان کی بات میں وزن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حوصلہ وزائی ہونی چاہیے جو پاکستان نے اقدامات کیے ہیں ان کو ریکنگائز کرنا چاہیے دس وز اٹھلیئر میسٹر جو انہوں نے وہاں سنایا اس میں اس کمرے میں بیس لوگ اور بھی موجود تھے میں اکیلا نہیں تھا تو ہم توقع کرتے ہیں اور اگر دنیا سمجھتی ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان سنجیدہ ہے اور پاکستان اپنی بہتری کے لیے ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے اور نہ کسی کے دباؤ میں آ رہے ہیں ہم اماندالی سے سمجھتے ہیں کہ اس طرف وڑھنا پاکستان کے مفاد میں ہے منی لانڈرنگ کو چیک کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے ٹیرر فائننسنگ کو چیک کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے تو اپنی بہتری کریں اور اپنی بہتری کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کے جو ہم سے توقعات ہیں اس پہ بھی ہم پورا اترنے کی جو سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں اس کے طور پر اگر پلینری میں اس کو اکنالیج کر لیا جائے تو میں یہ تو نہیں دیکھئے ہتنی رائے تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی مجھے علم نہیں ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا لیکن one can be cautiously optimistic but there are hurdles who knows کہ وہاں کیا ہوتا ہے شاہ صاحب آپ نے سیریہ کی بات کی تھی تو پاکستان نے کیٹیگوریک ٹرکی کو سپورٹ کی ہے کرز کے ایشو پہ تو اس پہ پاکستان کی فارن پولیسی رگارڈنگ امریکہ کیا ہے کیونکہ جو کرز ہیں جن کو اس نے سیرن ڈیموکرائٹک فورسز ہیں اس کا جو مین سپورٹ بیکر ہے وہ تو امریکہ ہے جس میں پاکستان کی کیا پولیسی ہے اور اس کی سپورٹ کے حوالے سے کیونکہ پی کے کو سیکیورٹی کاؤنسل نے ٹیرریسٹ آرگنائزیشن ڈیزگنیٹ کیا ہے اور دیکھئے پاکستان نے پچھلی دو دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی واضح حکمت عملی اپنائی ایک کیمپین لانچ کی ہمارے آپریشنز آپ کے سامنے ہیں اپنے علاقوں کو پاک کیا اور ہماری افواج نے کامیابی سے اپنے ٹرائبل بیلٹ کو صاف کیا اور آج پاکستان پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہے اس کی مثال آج جو یو این کے ریزیڈنٹ کورڈینیٹر ہیں وہ صبح مجھ سے ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک عملی مثال تو یہ ہے کہ یو این نے پاکستان کو فیملی سٹیشن ٹکلیر کر دیا ہے سیکیورٹی سیچوشن کو دیکھ کیا ہے برطانیہ نے اپنی ٹریول ایڈوائزری کو ریوائز کیا ہے پوچکل نے کیا ہے نووے نے کیا ہے اور امریکہ نے بھی اکنالج کیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سیچوشن میں خاطرخہ بہتری آئی ہے اور بہت سے یورپین ممالک جو ہیں اپنی ٹریول ایڈوائزیز کو ریوائز کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ پاکستان نے سنجیزگی سے دہشتگردوں کا مقابلہ کیا اور دہشتگردی کی بہکنی کی تو چاہے سیریا ہو چاہے کوئی اور ملک ہو ہم کسی دہشتگرد تنظیم کا ساتھ نہیں دے سکتے اور نہ دیں گے تینکیو جی تینکیو تینکیو